یہ تو حال ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم بھی کسی دور میں ظاہر ہے کہ اس فتنے کا شکار ہوئے کہ مزاق اس حد تک ہوا کہ دینی شاعر کا بھی مزاق اڑانا شروع کر دیا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ الحمدللہ سمال الحمدلہ دارکنس سے لائٹ میں لے کرتے ہیں تو کچھ لوگ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انکانشیسلی اللہ سمانہ و تعالیٰ اور یہ خوشخبری ہے بشارت ہے یہ بشارت ہے کہ موت جب آئے گی تو تب بھی انکانشیسلی اللہ کا ہی نہیں لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہے اللہ کا نام ہی کبھی نہیں لیا تو پھر موت کے وقت بڑا مشکل ہو کلمہ کہنا یہ اللہ کا تو جو لائف سٹائل ہے تو بہت کومن انگلش تو اس لئے بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کو اپنی گفتگو میں یہ الفاظ خود بھی کہیں گھر والوں ماشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں یہ ہے سورہ البکرہ کی چپٹر نمبر ٹو ورز ٹو تھئرڈی جان لے کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے ما فی انفوسی کو جو تمہارے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے اس لئے اللہ سے بھی ویر ہو جائے وہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں وہ تمہاری انٹینشن جانتا ہے تم کس سے کہہ رہے ہو تم کسی کو پنچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو مزاق اڑانے کے لیے کہہ رہے ہو غصہ نکالنے کے لیے کہہ رہے ہو یا کیا انٹینشن ہے تمہاری اندر کی انٹینشن کیا ہے اللہ اور پھر فرمایا جان لے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے حلیم سے مراد ہے فور بیرنگ ہے برداشت کرنے والا میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ پکڑنا شروع کرے قرآن کی بھی برس ہے اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے ہمینیٹی کو تو کوئی زندہ نہیں مجھے اتنی مسٹیکس ہم کرتے اتنے زیادہ پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوتا ہے انسان سے تھواؤٹ لائف ہر وقت تو انسان کے لئے مائنڈ فل رہنا یہ بھی ایک بڑی مشکل چیز ہے نا اسپیشلی آج کے دور میں جب ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہے لوگ قرآن ہی نہیں پڑ پا رہے ہیں قرآن کی تلاوت ہی کرنا نصیب نہیں ہو رہی ہمیں ہم سب کی بات کر رہا ہوں کیوں وہ ٹائم جو قرآن کی تلاوت کرنے کا تھا وہ ویڈس ایپ نے لے لیا ہے وہ سوشل میڈیا نے لے لیا ہے وہ جو ہے وہ گھریلوں معاملات نے لے لیا ہے ایسے معاملات جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تو کدھر ہے مائنڈ فلنس ٹائم ہی نہیں مل رہا دسٹریکشن اتنی زیادہ ہے فوکس وہ چیز جو فائدے ماند ہے اس کی طرف ہم وجہ کیا ہے وہ کہ پریکٹیس ہی نہیں کیا کیسے پریکٹیس کی جائے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں ابن اکیم کا ایک ورٹ آپ کو سناتا ہوں ابن اکیم نے مائنڈ فلنس کو ڈیفائن کیا کہ it is the continuous knowledge and conviction of the servant in the awareness of اللہ سبحانہ و تعالیٰ over his outward and inward state mindfulness is the continuous knowledge and conviction of the servant in اللہ سبحانہ و تعالیٰ over is outward and inward کہ انسان کو continuous knowledge ہو conviction ہو دل میں کہ میری outward اور میری inward دونوں کو اللہ جانتا ہے جو مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو سرری ہے اس کو بھی جانتا ہے یا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا کہ بے شک تیرا رب انسانوں کے مخفی یعنی وہ پارٹ کو بھی جانتا ہے جو سب سے چھپا ہوا ہے اور اس پارٹ کو بھی جانتا ہے جو سب کے سامنے ہے جو تم اونچی کہتے ہو وہ بھی پتا ہے جو تم دل میں سوچتے ہو وہ بھی پتا ہے یہ ابن قیم کا دیفنیشن ہے ایک اور دیفنیشن میں آپ کو سناتا ہوں مائنفولنس کی یہ بھی ابن قیم کی ہے مائنفولنس is to observe the heart in awareness of the truth with every thought and step مائنفولنس وہ state ہے جب ہم truth سے یہاں پہ مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحق سے یہاں پہ مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی existence اللہ کی presence اپنے ایک ایک thought ایک ایک step اور ایک ایک actions جب ہم thoughts کو resist کرتے یہ سوچ کے کہ یار میرے والے اور یہ سوچ کے کہ نہیں میں اس حالت میں آنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے welcome کرے کہ میرا بندہ یا میری بندی میرے ڈرس مجھے please کرنے کے لیے میرے سے aware تھا میرے سے conscious تھا میرے سے mindful تھا ہر موقع پہ میں اس کے ساتھ ہر موقع پہ یہ میرا ساتھ ہم لوگوں کا تو بہت سوچ اور یہی ہماری جو ہے وہ بدقسمتی ہے اور ہمارا loss کئی بار میں نے اس میں بات کہ لوگوں کو please کرنے کے لیے اور لوگوں کے ڈرس سے لوگوں کے روب میں لوگوں کے pressure میں ہم کیا کر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم mind میں ہی نہیں لات کوئی کام کرتے ہو especially ہماری youth جس کو ایک proper agenda کے ساتھ ایک proper جو ہے نا وہ scheming کے ساتھ اللہ سے بہت دور لے unfortunately اور ہمارا میڈیا اس میں میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا ہے ہمارا میڈیا اس میں بہت active role جو ہے بہت